آٹھ فروری کو شیڈول عام انتخابات کا اہم مرحلہ ریٹننگ افسران کی جانب سے کاظات مصرد اور منظور کرنے کے فیصلوں کے خلاف آج بھی اپیلیں دائر کرنے اور اپیلوں پر سمات کا سلسلہ جاری ہے امیدوار کل تک اپیلیں دائر کر سکیں گے جبکہ ہائی کورٹس میں قائم الیکشن ٹرابنل دس جنوری تک امیدواروں کی اپیلوں پر فیصلے کریں گے ہائی کورٹ میں امیدواروں کی اپیلوں کی وصولی کے لیے خصوصی سیل بنائے گئے ہیں آج کراچی میں اینے 248 سے پی ٹی آئی کے ارسلان خالد نے کاظات مصرد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی جبکہ اینے 236 کراچی سے ہی پی ٹی آئی کے عرمگیر خان ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو اپیلٹ ٹرابنل میں چیلنج کر دیا ہدھر اسلامباد ہائی کورٹ الیکشن ٹرابنل نے کاظات رد کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کے شاہین کے اپیل پر سامات کیا اور الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیئے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما شام محمود قریشی اور زین قریشی نے اینے 24 عمر کو جبکہ حلیم عادل شیخ نے اینے 236 سے کاظات مصرد کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا امیدواروں کے حکمی فیرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 12 جنوری ہے خواتین اور قلیتوں کے کاغذات نامزدگی کی جانت پرتال 13 جنوری کو ہوگی 13 جنوری کو ہی امیدواروں کے انتخابی نشان الوٹ ہوں گے آٹھ فروری بروز جمعیرات کو عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوگی